السلام علیکم ویلکم تو دیسی کے لینے کو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک اہم مسئلے کے حوالے سے اور کچھ غلط فہمیاں جو آپ تک لوگ پہنچا رہے ہیں یوٹیوب کے ان کو خود کو نالج نہیں ہوتی اور وہ کچھ بھی آکے بول دیتے ہیں اور لوگ جن کو اوریڈی کچھ نہیں پتا ہوتا تو وہ ان کی باتوں کو سن کے پتہ نہیں سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو در حقیقت اصلیت ایسی ہے نہیں جیسی بتائی جا رہی ہوتی ہے اور اس کا ریزن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا لوگ غلط انفرمیشن مس لیڈنگ کیوں کر رہے ہیں اب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شرمگاہ کا پردہ جس لڑکی کا پھٹ جائے اور کسی بھی وجہ سے وہ سیکس کی وجہ سے پھٹے وہ کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے پھٹے یا پھر کھیل کود کی وجہ سے یا اس کا پیرڈز خراب آ گئے مطلب کوئی بھی ایکس وائی زی وجہ سے اس لڑکی کی شرمگاہ کا پردہ باقی نہیں رہا پھٹ گیا اب وہ جب کہیں شادی کرنے کے لیے جاری ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں اس کی اس وجہ سے شرمگاہ کا پردہ پہلی رات کو بلیڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق نہ ہو جائے اس کے ساتھ کوئی اور مسئلے مسائل نہ ہو اور عزت زلت کا معاملہ یہاں پہ آ جاتا ہے کیونکہ بہت سے خاندانوں میں اس چیز کو آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ بلیڈ کا آنا ضروری نہیں تو پھر وہ لڑکی خراب اور بد کردار مانی جاتی ہے اب اس مسئلے کے حل کے لیے لڑکیوں کے پاس اس وقت پاکستان میں یا کیوں کہوں کہ دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے لیکن اب ایک چیز کا ذریعہ ہے کہ ہم ایک دوہ آپ کو دے رہے ہوتی ہیں یہ باہر کی امپورٹڈ دوہ ہے مطلب کوئی آپریشن نہیں ہے کوئی سرجری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک دوہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کی ذریعہ آپ کو فرس نائٹ کو بلیڈ بھی آئے گا اور کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلنا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کی عزت بھی باقی رہے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اب کچھ لوگ انفرمیشن یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو یہ دوہ آپ دے رہے ہیں یا جو دوائیں چل رہی ہیں مارکٹ میں بلیڈن کے حوالے سے کیا فرس نائٹ کو لڑکے کو بلیڈیں آئے گی اس کی دوہ کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے یا کوئی خطرناک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو میں پہلے آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ساری انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ کینسر ہو رہا ہے یا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے یہ بلکل ٹوٹلی غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب سب جھوٹ اور ایک دم بکواس ہے تو ناظرین جیسا کہ کافی لوگ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ اوپر کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں ایک صاحب ہے وہ موہ پہ چشمہ لگایا ہے سر کے بالوں پہ کچھ وہ ٹوپی سی عجیب سی پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں گلاز و گلے میں اسٹیتوسکوپ لٹکایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر ظاہر کر رہے ہیں اب دیکھیں اس یوٹیوب کے اوپر آکے میں کوئی بھی دوسرا تیسرا کوئی بھی آکے کچھ بھی بول رہا ہوتا ہے اب چینل ہے آزادی ہے سب لوگ کچھ بھی بول سکتے ہیں اب اس کا جہاں بہت سارا فائدہ ہے کہ آپ اپنی رائے دیں یہی پہ بہت سارے لوگ اس بہترین چیز کا ایک نیگٹیو جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کس طرح جناب میں نے مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں کہ مجھے ایک چیز کی نالج نہیں ہے مجھے نہیں پتا میں نے کسی سے سن لیا کہ ہاں بھئی فلانی چیز ایسا ہوتا ہے یہ کر لو وہ کر لو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اور اب وہی چیزیں آکے میں نے آپ کو یہاں یوٹیوب کے اوپر ایک مس انفرمیشن دے دی تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اور اس کی وجہ ان جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے لوگوں کو ایک تو پہلی چیز ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ جو اس چیز کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے ان لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ وہ چیز ہے بھی کہ نہیں اب ریزن کیا ہے بھئی جھوٹ بولنے کا ریزن یہ ہے کہ جناب ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں ہمارے ویڈیوز کے اوپر ویوز آئیں اور آج کل یہ ٹاپک جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ ہے لوگ اس کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو چلو اس ٹاپک کے اوپر ان کو کوئی پروانی کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں آپ کس مشکل سے کس پریشانی سے گزر رہے ہیں ان کو کوئی واسطہ نہیں آپ مرے جی ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کی عزت لٹے دایا ہو جائے ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے انہیں صرف اس چیز سے بس ہمیں ویوز مل جائیں اور لوگ آکے ہمیں اب داری بات ہے ان کے پاس وہی لوگ ان کی باتوں کو سن کے صحیح مانیں جنہیں خود کچھ نہیں پتا اور ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ کہ لوگ سچ جاننے کی اس کی تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بس اس سے سننی ہے ہاں جی ایسا ہی ہوگا ہاں بھئی یہ تو ٹھیک بول رہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بتا رہا ہے ہاں بھئی اس کی سیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو بس وہ بات اس کی صحیح ہے بھئی مان لو حالانکہ یہ ٹوٹلی نانسنس ایک فضول اور ایک بکواس بات ہے کہ بھئی اس چیز سے یہ ہو رہا ہے بھئی بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ آپ دل کو ٹھیک کرنے کی دوائیاں کھاتے ہیں جو لوگ دل کے عارضے میں مختلہ ہیں تو وہ جو دل کی ٹھیک کرنے کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں ان کے گھردوں کو سیڈ افیکٹ کرتی ہیں لیکن ڈاکٹر دیتی ہیں ان کو پتہ ہے لیکن چیزیں کھائی جاتی ہیں اب ایک چیز جس کا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے وہ آپ کی عزت بچا رہا ہے اور ایک آدمی فضول اٹھ کے آگیا بولتا ہے کہ بھائی کینسر ہے اور آپ لوگوں نے مان لیا نہ تحقیق کرنے کی کوشش کری کہ کیا ہے مسئلہ کا حل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ پتہ نہیں مطلب ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ صرف اپنے مفات پرستی کے لیے آپ نے ایک غلط انفرمیشن پھیلا دی اور نہ اس کی کسی نے تحقیق نہیں کری جو سنی سنائی بات آ کے پہنچا کے اس کو مان لیا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہم ملیشیا سے مانگوارے ہیں یہ دوا جو اوریجنل آتی ہے ملیشیا سے آتی ہے اس کا کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ اگر اس کا خدا نہ خواستہ کوئی ذرہ برابر بھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا تو سب سے پہلے ملیشیا اس کو بینڈ کرتا کیونکہ پاکستان میں تو شاید ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چل گیا وہ چل گیا مگر ملیشیا جیسی کنٹری اس قسم کی چیزوں کے قانون انتہائی سکتے ہیں وہ ایسا ہونے نہیں دے سکتے کہ ایک ان کی منفیکچر بنانے والی کمپنی کیتے چیز بنائے جو لوگوں کو کینسر کاؤز کرے یہ تو انتہائی ایک بیکار بات اس آدمی نے کر دی جسے لوگ مان رہے ہیں یہ طریقے سے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ بھائی جو ہم آپ کو دوا بتا رہے ہیں کہ یہ کیپسول جو بلیڈنگ کے ہیں یہ آپ کی عزت بچانے کے لیے سب سے آسان طریقہ سب سے آزموتا اور ابھی تک اتھنٹک یہ بھی نہیں ہے کہ مارکٹ میں شاید بہت ہو مارکٹ میں ہے ہی نہیں کیونکہ یہ دوا امپورٹ ہوتی ہے ہر کوئی امپورٹ کرتا ہی نہیں کوئی ایک آدمندہ ہم جیسا یا اور کوئی امپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوا کو امپورٹ کرتا ہی نہیں ہے یہ دوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ کوئی امپورٹ کرتا ہے نہیں لوگوں کو پتا ہے ان کے امپورٹ کیسے کرتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا مسائل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو کچھ نہیں پتا بس اب ریویو سے چکر میں آکے دوسروں کو گمراہ کر دیا اور لوگ گمراہ ہو گئے تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھائی ایسے بے وکوف لوگوں سے دور رہے ہیں ایسی فضول لوگوں کی ویڈیو کو ڈس لائک کریں مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ کم از کم اگر آپ نے سن لیا تو آپ اس کی تحقیق تو کریں آپ خالی اس کو سن کے بس مان لیا ارے بھائی آپ دوسری لوگوں کی بھی تو بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو کہنے کی بات ہے لوگوں کو نالج نہیں ہوتی لوگ چیزیں مگواتے نہیں کرتے نہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے دین میں جو آیا انہوں نے آپ سے کہہ دی اور آپ نے ان کی بات مان لی تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی کینسر و انسر نہیں کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایسے چیز کے جو انہوں نے آپ کو بتا ہے اب سیکنڈلی ہم بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہم نے خواتین کیے وہ شہرمبہ کے پردے کے حوالے سے بات کی اب ہم اسی طریقے سے بات کرتے ہیں مرد حضرات کے بارے میں تو مرد حضرات جو مردانہ کمزوری کا شکار ہے جن کا نفس شاید چھوٹا کہہ لیں یا ان کو لمبائی میں مرسلہ یا مرٹائی میں مرسلہ نفس کی یا پھر ان کو جو ہے ٹائمنگ کا پرابلم ہے یا ان کو کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری ہے اب وہ لوگ یہ بات ذکری نہیں کرتے اچھا کوئی حمد کر کے ذکر کر لیتا ہے تو جب ہم اس کو علاج بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اب یار یہ تو ایسا ہے نہیں میں کیسے کروں گا یہ کیسے ہوگا اب آپ پہلے تو وہ لوگ جو شرمہ شرمی میں بتاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اور نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں مطلب وہ اپنی اس بیماری کو مزید طول دے رہے ہیں کہ وہ اندر پڑے پڑے اور بیماری بڑھ جائے سیکنڈلی جو لوگ اس بات کو جان لیتے ہیں اب اس کا علاج موجود ہے وہ علاج کرواتے ہی نہیں ہیں بھئی ٹھیک علاج کرواؤ گے خرچہ ہوگا تو آپ ہی کا فائدہ ہے نا بھئی کسی اور کا تو نہیں ہے تو اس چیزوں سے لوگ بچتے ہیں ٹی اے سب فضول ہے بیکار ہے حالانکہ حقیقت میں یہ سب سے کام کی چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا ہمارے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا زندگی آپ کی گزر رہی ہے ازدواجی زندگی آپ کی خراب ہوگی ہمارا کوچھ نہیں ہے ہم آپ کو علاج دے رہے ہیں ایک اچھا علاج دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی حکیمی دمائے نہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم یہاں پہ آپ کو اچھی امپورٹڈ جن کی ریزلٹ کی گارنٹی ہے وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں جو آپ کے لئے ہامفل نہیں ہے اس میں کوئی ایسٹریویڈ شامل نہیں ہے کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے پیور ہربل چیز آپ کو دے رہے ہیں ہر چیز آپ کو اے ٹو زی بتا رہے ہیں آپ اس کی طرف آئیں گے تو آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی صحت مند آپ زندگی گزاریں گے آپ کی تکلیف دور ہوگی آپ دس لوگوں کو بتائیں گے جن لوگ جو لوگ مجھ سے دوا لیتے ہیں چاہے مردانہ کمزور کی ہو چاہے خواتین کی ہو الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ سب کو ریزلٹ ملے کوئی بندہ یہ کہنے والا نہیں ہے کہ جناب مجھے آپ کی دوا سے فائدہ نہیں ہوا یا یہ نہیں بلکہ وہ اور دس لوگوں کو لاتے ہیں کہ ہمارا یہ دوست ہے ہمارے دوست کے ساتھ بھی پرابلم نہیں تو کائنڈلی آپ اس کے لئے بھی ہمیں دوا دینے تو میرے پاس الحمدللہ سارے لوگ جو ہیں وہ دوایں لیتے کرتے ہیں اب بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دوا کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ لوگ کیوں علاجی طرف نہیں آ رہے ہیں اس چیز کو سمجھیں کہ یہ آپ کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے چاہے خواتین ہو چوش رمکا کا پردہ آپ کو پتا ہے شادی کے اندر یہ چیزیں آج کل آپ میک اپ کرتے ہیں یہ سب کچھیں کرتے ہیں خرچہ کرتے ہیں وہ کسی کام نہیں آنے والا اگر آپ کی عزت ہی باقی نہیں بچی پھر کیا کرو گے مجھے بتاؤ تو ایسے لوگوں کو تو آپ نگلیک کر دیں جو نیگٹیوٹی پھیلارہے ہیں آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں اور میرے کچھ ویڈیوز کی اوپر کمنٹس آتے ہیں کہ جی عملیات کے ذریعے ہم ٹھیک ہو گئے ایسے فضول اور کمزور عقیدے کے لوگ جو اپنے مذہب کے ہی نہیں ہیں اگر عمل سے کون سے یہ مسئلہ حل ہونے شروع ہو گئے بھئی اگر عمل سے اتنے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں تو جناب یہ ڈاکٹری و اکٹری لوگ نہیں پڑتے پیسے خرچ نہیں کرتے انیورسٹیوں کے اندر جا کے علاج نہیں کرواتے یہ بے وکفی کی باتیں ہیں کہ عمل سے یہ ہو گیا عمل سے وہ ہو گیا سب بیکار کی باتیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ علاج کر رہے ہیں سنت عمل کی ہے اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں وہ تو دیکھو عملیات کے پیچھے پڑھو اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھائی علاج کرنا سنت ہے اور ساتھ میں دعا کرو اللہ سے مانگو یہ ہے سنت طریقہ اس کو چھوڑ کے ہم جاہلوں کے پیچھے پڑھ گئے جاہلوں کی باتوں کے پیچھے پڑھ گئے عملیات کرا لو یہ کرا لو وہ کرا لو فضول چیز ہیں ساری آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج کریں اور سہت مند زندگی گزاریں اور خواتین جن کے ساتھ یہ شرم کا کے پردے کا مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں ان کی عزت باقی رہے اور شادی کے اندر ان کی کوئی مسئلے نہ ہو تو وہ ان دعاوں کا استعمال کریں جو آپ کو ہم اپنے چینل میں وقتا فوقتا بتاتے رہتے ہیں اگر آپ اس دعاوں جو اشنمگا کے حوالے سے دعا ہے خواتین کی جو مرد حضاتی کمزوری کے حوالے سے دعا ہے آپ ہمارے سکرین پر دیو ہوئے ویڈس اپ تنبر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور اب ہمارے ایک نیو ویب سائٹ بننے والی ہے اس کا بھی لنک میں آپ کی سکرین پر اس وقت شو ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بھی جا کر تمام دعاوں کے حوالے سے مزید انفرمیشن اور اس کو آنڈر کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت ساری ویڈیو زمائے میں پہ ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تک تک اپنا خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں